بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ مللہ کی فصل کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزماشیوں سے پچھائے بیماری سے پچھائے آمین تو آج اللہ ہم مزے دار سی اکتم خشبودار اور بہت ہی یمی یمی ایک گریوی کی رسپی جہاں جو افغانی ویسے ملائی انڈا ہم بنائیں گے آج اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور جٹ پٹ سے بن بھی جاتا ہے تو وقت بھی بچائیں اور کھانا بھی بنائیں مزے مزے کے سب سے پہلے تو میں کچن گارڈن میں ہوں یہاں سے جو اب وہ میچی توڑ لیتی ہوں سبز میچ و سرخ میچ میں یہاں سے توڑ لی ابھی چلتے ہیں جلدی سے یہ تھوڑا فروت جو خراب ہو رہا ہے میں سوچ رہی تھی اس کو توڑ لیتی ہوں چلیں اس کا کوئی اچار ہی بنا لیتے ہیں کیونکہ جو اب زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے مطلب کہ کھانے والے کا دل نہیں چاہتا اور وہ نہیں کھاتے ہیں یعنی کہ زیادہ فروت جوانا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بس اس کو توڑتے ہیں اور کچھ جوانا سیوینگ بغیرہ اس کی کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ جلدی سے میں نے آگ جلا کے تو چلے پہ چڑھا دی ہنڈیا اور ہنڈیا میں پانیا کر دی ساتھ ساتھ میں ادرک لی میں نے یہاں تقریبا جوانا آپ نے لینی ہے ایک انچ ادرک اور اس کو ورک ورک ٹکرو میں کٹ لینا ہے دو لسن کے کلیاں لے لیں اس کو بھی آپ نے ساف کر کے رکھ لینا ہے اور ساتھ میں پانی جو چلے پہ جڑھایا تھا وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایسا کرتے ہوں کہ ساتھ ساتھ میں ہم لوگ کام کرتے چلیں گے اور ساتھ ساتھ میں کوکنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے سب سے پہلے تو گرما گرم پانی میں اتارتے ہیں انڈوں کو تو انڈے اپنی کتنے رہنے جتنی آپ کو گریوی چاہیے جتنے آپ کو انڈے کے مسالہ بنانا ہے اتنے انڈے آپ وائل کر لیجئے گا میں دقریبا آٹھ دست جوانا انڈے یہاں وائل کر لیتی ہوں تو انڈے کو وائل کرنے کا یہی اچھا طریقہ ہے کہ آپ مطلب کہ گرما گرم پانی میں انڈے کو اتاریں اس کے بعد ایک وائل آنے کے بعد جوانا آپ اسے کور کر کے چولے سے نیچے رکھ دیں اور پانس سات منٹ کے لیے یوں ہی کور پڑھنے رہنے دیں کیونکہ جو زیادہ ہارڈ انڈہ ہے جو زیادہ وائل کر لیتے ہیں آپ دو چار منٹ جسے وائل کر لیتے ہیں اسے اس کی غزائیت ختم ہو جاتی ہے اس لیے اپنی کوشش کرنی ہے کہ جو چیز کھا رہے ہیں اٹلیز اس کی غزائیت جوانا آپ کو ملے اور اور یہاں اس کو میں نے کور کر دیا ہے جب تک بوائل نہیں آجا تھا تب تک آپ نے انتظار کرنا ہے بوائل آنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے کہ انڈیا کو چھوڑے سے تار کے نیچے رکھ دینا ہے بس اتنا سا کام ہے انڈے بوائل کرنے کا تو اس کو زیادہ زیادہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے زیادہ ایک سے دو میڈ لگ جائے گا بس اس کے بعد ہم لوگ کٹنگ کرتے چلتے ہیں ابھی پیاز کی کٹنگ کر لیں گے دو عدد میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو بلکل آپ نے باریک باریک سلائسز میں کٹ لینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے ایک ادھر کڑھائی لینا ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کریں زیادہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں ادر بائز کوشش کریں کہ کم سے کم آئل کا استعمال کریں اس کے بعد اس میں آپ نے ادھرک کے جو ٹکڑے ہم نے کٹ کر رکھے تھے اور اس کو فائے ہونے دینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں لکڑی کی برطن آپ یوز کرتے ہیں ان کو یوز کرنے سے پہلے ہیٹ دے لیا کریں تو بس یہاں ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اس کے بعد جلدی سے اس میں لسن شامل کر دیتے ہیں لسن بھی ثابت ہی آپ نے اسی طرح سے شامل کر دینا ہے کیونکہ ایزی ٹپس کے ساتھ آپ نے یہ بنانا ہے اور جلدی سے بنانا ہے فٹا فٹ سے بس اسی طرح سے جلدی سے لسن اور پیاس کو فائے کر لیں تو قریباً ایک منٹ تک اسے فائے کر دی چلیں یعنی کہ اس کا کلر چینج ہونے تک آپ نے اسے فائے کر لینا ہے جہاں ادھریک لسن اچھے سے فائے ہو جائے گا ساتھ میں ہی آپ نے اس میں پیاس کی سلائسیز ایڈ کر دینا ہے تو پیاس دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ایک دم باریک پر ایک سلائسیز اس کے ہم نے کٹ لی ہے بس یہ اب اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کے جاتے ہی اپنے چمت جلانا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نمک عید کیجئے گا جسے پیاس جوانا جلدی سے سوٹ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور فائے کا پر آسے سوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے بس اس طرح سے جوانا آپ نے ان سبزیوں کو فائے کرنا ہے لیکن یاد رہے کہ یہاں سبزیوں کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے ان کو لائٹ فائے کرنا ہے جب تک سبزیاں فائے ہو رہی ہیں تب تک ہم جلدی سے انڈے کی طرف چلتے ہیں انڈے کے چلکے دال لیتے ہیں ساپ کر لیتے ہیں انڈے کے چلکے دالنے کے لئے بس آپ انڈا یہاں سے آپ اٹھائیں اور چل دی سے اس کی چلکے دال لیجئے گا اگر آپ نے انڈے کو تھنڈا کر لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی چلکا جوانا وہ خراب ہو جائے مطلب ٹوٹ دائے اچھے سے پورا چلکا جوانا وہ نہیں ہوتا اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انڈا جوانا گرم جوانا آپ اس کا چلکا دال لیں ٹھنڈا ہونے سے پہلے پہلے otherwise پھر انڈے ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے تو خیال میں تو گرمہ گرم کے تانے لگی ہوں اور اگر ٹھنڈا ہو گیا تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا چلتے ہیں دیکھیں سبزیاں کافی حد تک فرائے ہو چکی ہیں بس ایسا کرتے ہیں کہ ساری سبزی کو آپ نے ایک سائیڈ پہ لگانا ہے اور آئیل جوانا وہ آپ نے ایک سائیڈ پہ کرنا ہے کیونکہ ابھی اس میں جائے گا شاہی زیرہ تو شاہی زیرہ جوانا آپ نے تقریباً ایک چائی کا چومت جس میں آئیڈ کرنا ہے اس کو بھی فرائے ہونے دینا ہے تو آئیل کو اس لیے الیکسی کیا تھا تاکہ زیرہ جوانا اچھے سے اس میں فرائے ہو جائے جیسے ہی زیرہ فرائے ہو گیا اس کے بعد سبزیوں کے ساتھ اسے میکس کریں اور اس کو چھوڑے سے نیچے تاریں اور ہلکا سا ایک سائیڈ سے برطن کو آپ نے اونچا کرنا ہے تاکہ اس میں سے سارے کے سارا جو سبزیاں ہیں وہ الگ رہے ہیں اور آئیل اس طرح سے باقی بچا ہوا ہو سبزیاں میں نے یہاں سارے کے سارے نکال لی ہیں ابھی اس آئیل میں تھوڑا سا نمک شامل کیا ساتھ میں اس میں جائے گی کالی میرچ کالی میرچ تقریباً بانٹی سپون آپ اس میں آئیڈ کریں گے اسے کے ساتھ میں جائے گی گھر کے بنی ہوئی مزہ دار سی دہی تو ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم پرفیکٹلی جوانم دہی تیار ہو چکی ہے بس اس میں تقریباً آپ نے ایک کپ دہی آئٹ کرنی ہے اور میرچی کو بھوننے کے بعد تاکہ میرچی بلکل بھی جل نہ پائے اور جو ہم نے اس میں سے سبزیاں نکالی تھے اس کو آپ نے گرینڈ کر کے رکھ لینا ہے جیسے ہی دہی اچھے سے آپ نے بھون لی اس کے بعد آپ نے اس میں وہ سبزیاں جو پیس کے فرائے کر کے ہم نے پیس بنا کے رکھی تھے نا وہ اس میں شامل کر دینی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو بھون لیں جب تک اس میں سے آئل مکمل طور پر الگ نہیں ہوتا تب تک اسے بھونیے گا اس کے بعد میں شامل کیجئے گا دنیا پاورر آپ نے یہاں ونڈی سپون ایڈ کرنا ہے اور اس کو مزید بھوننا ہے اس کو جتنا اچھے سے بھونیں گے جب تک اس میں سے آئل لگ نہیں ہوگا تب تک اسے بھونتے چلیے گا کیونکہ جتنا اچھے سے بھونیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا اسی کی طرح اس میں کرتے ہوئے مزید بھوننا ہے تو مسالہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹ فل ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے اگر آپ اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں پتلا کرنا چاہتے تو آپ ایسے بھی اس میں اسے رہنے دے سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا پتلا کرتے ہوں ابھی جلدی سے میں سارے مسالے کو جوان سائیڈ کرنا سے تارتی ہوں اور اس میں سرخمچ اور سابت سبس میرچ جانا دونوں ایڈ کروں گی دو دد لے لیں آپ دونوں دونوں کیونکہ اگر کوئی سپائسی کھانا پسند کرتا ہے تو بلکل ان مرچی کو کھاتے ہوئے اچوانا انجوائے کر سکتا ہے آپ نے مزیدار سے کھانے کو انڈے کو کٹ لگائیں اس طرح سے کچھ آپ نے مرچے کٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جلدی سے جو مسالہ ہم نے پکنے کے لیے رکھا تھا دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچا تو مسالہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوئل اس میں سے مکمل دور پر یہ دیکھیں اوپر جو آپ کو وائٹ وائٹ لیئر نظر آ رہی ہے نا دانے دانے سے اس طرح میں اوئل جو وہ الگ ہو چکا ہے مطلب کہ کڑی جو مسالہ گریوی ہے وہ اچھ سے کک ہو چکی ہے بس ابھی ہم اس میں سارے انڈے ہتارتے ہوئے اس کو مزید پکائیں گے اس کو مزید کیسے آپ نے پکانا ہے سارے انڈے جیسے ہی آپ نے گریوی میں ایڈ کر دیئے اس کے بعد آپ نے اس کو دم دینا ہے دم میں جو کیا ہوگا کہ گریوی اور انڈے جو نا انڈے کی زردی جو نا وہ گریوی کو سک کرے گی یعنی کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے نا اس کو ابزورپ کرے گی بس اسے کور کرتے ہیں اور تقریبا پانس سے چھئی منٹ کا اسے دم دیجئے گا آگ کو بند کرتے ہوئے اور بلکل لو فلیم پہ اس کو رکھ چھوڑیے گا تو سمجھے کہ کتنے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو نا آپ کا پندرہ سے بیس منٹ میں یہ سارا پروسس تیار ہو جائے گا تو پھر اتنے کم ٹائم میں اگر آپ کا مزے دار سا کھانا بن سکتا ہے تو پھر انتظار کس بات کا جی تو جلدی سے میں نے بس سبس دنیا کٹ لیا اور یہ دیکھیں ہمارے مزے دار سی ہنڈیا جو نا تیار ہو رہی ہے خوشبوک بہت اچھی آ رہی ہے ہلکی ہلکی سے بھی فروگنس جو انہا پھیل رہی ہے ہر طرف لیکن جیسے یہ آپ نے ڈکن کھولا تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین آج کا کھانا ہو چکا ہے تھیار ابھی تو انتظار نہیں ہوگا دیسی روٹی ہو جائے تو پھر واہ واہ ہو جائے گی بس ابھی میں سا کرتی ہوں چھوڑے سے نیچے تار کے رکھتے ہوں جلدی سے سرونگ پلیٹ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ تھوڑا پتلا لگ رہا ہوگا لیکن جیسے یہ ٹھنڈا ہوتا چلے گا ویسے ویسے یہ ٹھک ہوتا چلے گا اور بھی زیادہ ٹیسٹ فل ہوتا چلے گا تو چلتے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین مزے دار سا آج کا انڈا ملائی افغانی انڈا ملائی ہو چکا ہے تیار جس میں کوئی مسالہ نہیں کوئی کچھ چیز نہیں بس مزے مزے کی ملائی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیں گے خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ